کیا کمال وہ ذات ہے جس کے قبضے میں کائنات ہے اور جس نے بنائی سب کی بات ہے اب بات سیدھی سی ہے سمیٹ لپیٹ کے بھی کہے تو توہید توہید کا نعرہ لگانا اور ہے اور توہید کا نس نس میں رچانا بسانا اور ہے آج لوگوں کو توہید خطرے میں نظر آتی ہے لیکن یہ دنیا یہ بھول جاتی ہے کہ تم جو پڑھاتے ہو اس کے مٹنے کا امکان ہے اس کے مضمحل ہونے کا امکان ہے کتنا بڑے سے بڑا مفقر پڑھائے بڑے سے بڑا پروفیسر پڑھائے اس کی تعلیم میں ہو سکتا ہے کمزوری ہو ہو سکتا ہے کہیں نقص ہو لیکن جو کچھ حضور نے پڑھایا ہے اور جس طریقے سے پیغام حضور نے لوگوں کے جگر کلیجے تک پہنچایا ہے اس کو کس نے مٹایا ہے اسی لیے اس بات کو کانو سے نہیں اس بات کو دل کے کانو سے سننے کی ضرورت ہے بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آئے کہ جب سرکار دنیا سے سفر فرما رہے تھے اس دنیا فانی سے جا رہے تھے تو یہ حضور کے ہونٹوں پر مچل رہا تھا آپ فرما رہے تھے لستو اکشا علیکم لستو اکشا علیکم انتشر کو بادی کتنا چین ہے پڑھانے والے کو کتنا سکون ہے اسے کتنا مان ہے اسے کہ میں نے جن کو پڑھایا ہے میں نے تمہارے دل کی گہرائیوں تک توحید کا پیغام پہنچایا ہے اب شیطان پوری ذریعت سمیت زور لگائے گا لیکن یہ پودا جڑ سے کبھی نہیں جائے گا اب رسول کریم اور پھر قسم کھا کے کہا واللہ ہے واللہ ہے امت مجھے قسم ہے اللہ کی مجھے قسم ہے میرے رب کی تم میرے بعد غلطیاں کرو گے گناہ کرو گے دنیا میں دھنس جاؤ گے ایک دوسرے سے حسد کرو گے لیکن مشرق ہو کہ کبھی نہیں مرو اب آپ ہی بتائیں کہ نبی قسم بھی کھائے اور جس کو نبی کی قسم پہ اتبار نہ آئے اس کو کیا ضرورت ہے تکلف انقابے جائے اس کو کیا ضرورت ہے مدرسہ بنائے اس کو کیا ضرورت ہے مسلح بچائے جسے نبی کی قسم پہ بھی اتبار نہ آئے ہر گلی میں شور مچائے توحید توحید وہ جو توحید آباد ہے اس کے پیچھے تو میلاد ہے گلیوں کا نام توحید آباد ہے توحید بے شک توحید آباد ہے لیکن تو جس نام سے ناشاد ہے وہ تو اس نبی کی یاد ہے اگر وہ رسول آتے نہ کرم فرماتے نہ اقبال یہیں پہ تو وہ انگلی رکھے بیٹھا ہے کہ کس کی حیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے اور بوت مو کے بل گر کے ہو اللہ آدھ کرتے تھے اور میں کہتا ہوں کلی ہے کچھی ابھی نہ توڑو پھول بن کر گلاب ہوگا ابھی تو حلیمہ کی گود میں ہے اور بوت تھر تھر رہا کے گر گئے ہیں جب بازوں میں آئے گا کس بل تو نکال دے گا کفر کے سارے بل ابھی تو حلیمہ سادیہ کی گود میں تھے اور بوت نہ کسل حبل اور بوت بھی یہ نہیں کہ سمپل زمین پہ پڑا تھا کعبے کے ماتے پہ گڑا تھا اور پھر پیتل کی کیلوں سے گڑا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے پڑا اس پہ گڑا تھا کس کا نام اس کے سر پہ چڑھا تھا اللہ اکبر اس لیے اقبال نے کہا کہ یقین ہے بالکل یقین ہے وہ ذات کسی اور کی ذات نہیں ہے یہ کسی اور کے موجزات و کرامات نہیں ہے یہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کے لیے آج بنائی ہم نے یہ رات ہے یہ سجی ہوئی خوبصورت بارات ہے بے شک اسی ذات کی یہ کرامات اسی کا کرم ہے انہی کے احسانات کے ہم گیت گا رہے ہیں کہ اگر آج بندوں کا رب سے رشتہ قائم ہے اگر انسان کا اللہ سے رشتہ جڑا ہے بوت پرستی کا رنگ اڑا ہے تو یہ کس کا کرم ہے یہ مدنی کا بھرم ہے اور قاسمی نے ٹھیک کہا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور دستگیری میری تنہائی کی تُو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تُو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا آج یہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں بھی سایہ حضور کا ہے اگر آج یہ شکلیں بچا کے بیٹھے ہیں یہ کرم حضور کا ہے یہ فیض حضور کے نور کا ہے اس لیے پہلا احسان بچایا حضور نے کفر شرک سے جان یہ حضور کا پہلا احسان اور اگر آپ آگے سفر کریں یہ تو ہے بندے سے خدا کا رشتہ اس کو بحال حضور نے فرمایا ہے اور آگے آپ قدم اٹھائیں کہ پھر انسان کا انسان سے رشتہ یہ کتنا بڑا احسان ہے بیٹے کو ماں کا پتا نہیں بھائی کو بہن کی عزت کا پتا نہیں باپ اپنی بیٹی کی حرمت کا قاتل تھا اور اس کے لیے نہ کسی حکایت کی ضرورت ہے نہ کسی روایت کی ضرورت ہے اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھیں اب باپ خود آپ باپ سے زیادہ بیٹی سے کون پیار کر سکتا ہے آج آپ گلیوں میں دیکھتے ہیں لوگ اپنی بیٹیوں کی انگلیاں تھامے پھرتے ہیں باپ سارا دن کا تھکا گھر آتا ہے تو بیٹی دوڑتی دوڑتی جب سینے پہ لیٹتی ہے باپ کے سارے دن کی تھکن دور ہو جاتا ہے کیوں کس لیے اب ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں کیا یہ رشتے پہلے بھی ایسے تھے کیا یہی شکل تھی پھر یہ کس کا کرم ہے جس نے رکھا انسان کا برم ہے آج جو بیٹیوں کا آپ کو شرم ہے یہ کس کا دین دھرم ہے کس کا کرم کوئی مائی کا لال اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہماری جماعت کا کمال ہے یہ ہمارے مبلغین کا کمال ہے یہ ہماری دعوت و تبلیغ کا کمال ہے نہیں کوئی نہ مانے گا نہ کسی کے موں میں یہ لفظ آئیں گے تو ہم سیدھی سی بات قرآن سے پوچھو اللہ فرماتا ایزاہ بشیرہ اہدہم بالنسا زلہ وجہہو مسودہ جس کو بھی خبر دی جاتی تیرے گھر بچی پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہوئی باپ بھائی دادا نانا مامو چاچا تایا پورے گھرانے کے چہرے غم سے کالے ادھر دیل پہ بجلی گرتی ادھر چہرے کالے ہو جاتے کہ اس بیٹی کو بچھو کہتے بیٹی کو ناسور کہتے اور جو ہی بیٹی گھر میں آتی سفے ماتم بچ جاتی اب اس کو مٹانے کے لیے باپ بھی موجود دادا بھی موجود سارے کا سارا گھرانہ موجود اب دادا یہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں اس کو اٹھاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور اس کو روڑے کی طرح زمین پہ پھینکو اس کے جسم کے پرزے اڑ جائے اب یہ کوئی باہر کا دشمن نہیں ہے جو اپنی ہی بیٹی کو مارنے کے لیے اپنی ہی بیٹی کی جان لینے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے غیر نہیں اپنے ہیں کہنے والے نے ٹھیک کہا دوست تو اپنے ہی تھے ناصر جو میرے گھر پہ میرے گھر کی ہیٹیں برسا گئے اپنے ہی گھر والے دشمن اب ایک بچی نے کیا جنم لیا ہے اب اس پھول نے کیا جنم لیا ہے پورے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اب نانا اٹھتا وہ کہتا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن سے پکڑ کے لٹکاؤ اسے چوراہے پہ باہر لے جاؤ اور اس چھوٹے سے وجود کو وہاں بچھاؤ اور ٹوکے کے ساتھ خنجر کے ساتھ اس کے جسم کے پرزے پرزے اڑا دو یہ ایک بچی کے لئے فیصلے ہو رہے ہیں اب دادے کا فیصلہ یہ اونچی جگہ سے پھینکو اور فیصلہ نانے کا یہ ہے کہ اس کو چوراہے میں رکھ کر اس کے ٹکڑے کرو اب کوئی بڑا دوسرا بزرگ اٹھتا وہ کہتا میرا فیصلہ یہ ہے اس کو یہاں سے اٹھاؤ اور لٹکا کے لے جاؤ تاکہ ساری عبادی دیکھیں عزت والے جا رہے ہیں کرامت والے جا رہے ہیں اور اس کو زندہ زمین میں دفن کرو اب باپ اٹھتا وہ کہتا نا میرے سینے کو سکون تب آئے گا میں اس کو گردن سے پکڑ کے اٹھاؤں گا اور اس کو اس جنم دینے والی ماں کے سینے پہ لٹاؤں گا اور میں دونوں کو ایک ہی وقت سزا دوں گا کہ اس کی گردن کو پکڑ کے اس کے تن پہ ہاتھ ڈال کے جیسے مولی سے پتے مروڑے جاتے ہیں میں اس کی ماں کے سینے پہ اس کی زندگی کا چراغ گل کروں گا تاکہ اس کی چیخیں نکلیں اور اس کا کلیجہ دہل جائے کہ میں نے اس کو جنم کیوں دیا ہے اب یہ غیر نہیں ہیں یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں یہ گھر کے لوگ ہیں دادا بھی موجود باپ بھی موجود نانا موجود بھائی موجود ایک وجود کی دشمنی میں چہرے سیاہ ہو چکے اب اللہ پاک فرماتا ہے انہیں دکھ کیا ہے تکلیف کیا ہے اب نہ وہ کھانے کے قابل ہے نہ اس کو کپڑے تم پہنا رہے ہو اب وہ وجود دنیا میں آیا کیا ہے فرمایا چہرہ چھپا کے پھرتے ہیں کہ کسی کو مو دکھائیں کیسے ہم باہر جائیں کیسے کسی کو مو کھول کے بتائیں کیسے کہ ہم ایک بیٹی کے باپ ہو گئے ہیں ہم کیسے بتائیں کہ ہمارے گھر میں ایک بچی نے جنم لیا ہے اب غیرت بچے گی کیسے ہمیت رہے گی کیسے شان ہماری بلند کیسے ہوگی کہ اس کو جتنا زلیل کر کے مار سکتے ہو اتنا زلیل کر کے اس کو قتل کرو تاکہ تمہاری کلغی بلند ہو جائے تمہاری پگ اونچی ہو جائے تمہارا قد و قامت پڑ جائے اللہ پاک فرماتا ہے اب فیصلہ کیا کرنا ہے اب بڑے بڑے سارے کہتے کہ اگر بے غیرت ہو بے ہمیت ہو اس کو زندہ رہنے دو ایم سے کہو اگر بے ہمیتی سے جینا ہے تو اسے زندہ رکھو اگر غیرت والے کہلانا چاہتے ہو اس کی زندگی کا چراغ گل کر دو ام یدسوہو فی تراب اس کو زندہ زمین میں گار دو یعنی اس کو مارو نہیں اس کو قتل نہیں کرو اس کو زندہ زمین میں گار دو تاکہ جتنا سسکیوں سے آہوں سے مرے گی اتنا دنیا تمہیں واہ واہ کرے گی اب آپ سوچیں ذرا کہ ایک تو قتل کرنے والے ایک قتل کا فیصلہ صادر کرنے والے اور ایک سن کے خوشیاں کرنے والے اب اس کا کون ہے اپنا کون ہے جو اس کی لاش کے اوپر آہ کرے کون ہے جو فگا کرے کون ہے جو افسردگی کا اظہار کرے اب ایک ماں ہے اب وہ دکھ سے نہ بول سکتی ہے نہ ہونٹ کھول سکتی ہے اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہیں کہ اگر میں بول بولوں گی اس کے لیے تو میرے تن کے بھی ٹوٹے اڑیں گے اور اسی وجہ سے علماء اکرام نے لکھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی گردن خود مرود دیتی تھی اور وہ خوشی سے نہیں مرودتی تھی وہ اس لیے مرود دیتی تھی کہ اگر میں نہیں ماروں گی اسے تو پھر اس کو زندہ زمین میں گاڑا جائے زندہ غرب کیا جائے گا قرآن مجید کی دوسری آیت کا سہارہ لیں آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کیوں یاد کرتے ہو کیوں حضور کا گلی گلی محلات کرتے ہو مہینہ گزر چکا اب بھی تم یاد کرتے ہو ظالم ہو اس ذات کو تو پل پل یاد کرو اس ذات کو تو لمحہ لمحہ یاد کرو اس کو تو تمہارا روحہ روحہ یاد کرے اس کو تو بال بال درود و سلام کے تمگے پیش کرے اتنا بڑا احسان کہ آج بیٹی جو بیٹی ہے یہ صدقہ کس کا ہے آج جو بیٹی کے اوپر شفقت کا آپ کا ہاتھ ہے یہ پیار کس نے دیا ہے یہ شفقت کہاں سے آئی ہے یہ برکھا کس نے برسائی ہے یہ بادل کس نے برسائی ہے یہ کریم بادل کہاں سے آیا ہے اب ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے ازل موعودہ تو سوئلت بے ایئے زنبن کو تلت ایک نہیں دو نہیں سچ کہا کسی نے کہ ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گرے بھا یار اب ظالم نے پھاچ ڈالا ہے تار تار کر کے گلی گلی میں جنازہ ہے گلی گلی میں چیخیں ہیں اب وہ چیخیں کب تھمیں ان چیخوں کو قرار کب آیا ہے جب بارہ ربی الول کا دن آیا ہے جب رب نے یہ رحمت کا مین برسایا ہے تب بے چینوں کو چین آیا بے قراروں کو قرار آیا اور باپ کو بیٹی سے پیار آیا جب محبوب پروردگار آیا اب بھی جو انکار کرے حضور کو یاد کیوں کرتے ہو اور پھر ترہا ترہا کے اعتراضات ان کی خدمت میں عرض ہے ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اکیلے بیٹھ کے سوچیں آج جو بیٹی کے سر پہ دبٹا سجایا ہے آج جو بیٹی کے لیے تیری آنکھ میں آنسو آیا آج جو بیٹی کو کسی نے تھپڑ مارا اور تیرے من کے اندر سے چیخیں بلند ہوئیں آج جو بھائی بہن کے اوپر غیرت کی چھتری بن کے کھڑا ہے یہ کرم کہاں سے آیا ہے یہ کس نے سمجھایا ہے اللہ پاک تو فرماتا ہے اِذَا الْمَوْعُودَةُ سُوِلَتْ بِعَيَّ زَمْبِنْ قُتِلَتْ ایک بیٹی ہوتی سو ہوتی تو یہ آیت کہاں سے آتی فرما قیامت کا دن آئے گا پتہ نہیں کتنی لاکھوں بچیاں ہوں گی اللہ ان کو اٹھائے گا اور پوچھے گا بِعَيَّ زَمْبِنْ قُتِلَتْ کیا تم نے باپ کمایا دنیا میں آتے ہی تم نے کون سا جرم کمایا کتنا تم نے باپ دادا کے گھر سے کھایا کہ تمہارا وجود بھار ہو گیا بِعَيَّ زَمْبِنْ قُتِلَتْ تم نے کون سا جرم کیا تھا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں زندہ زمین میں گھر کر دیا اب ایک باپ ایک بیٹی کا قاتل نہیں صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھے حضور کے صحابی تھے حضرت قیس بن عاصم وہ کہتے ہیں میں نے تیرہ بیٹیاں زمین میں زندہ گاڑی ایک ایک باپ کوئی تیرہ بیٹیوں کا قاتل کوئی بارہ بیٹیوں کا قاتل کوئی چودہ کا قاتل اور مشہور شائر فرزدک کا دادا ساسا مجاشہی وہ کہتے ہیں میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کو بچایا یعنی ایک آدمی تین سو ساٹھ بچیاں اب مارنے والا غیر نہیں باپ ہے ایک آدمی جس کے سینے میں ترس آیا ہے اور ترس کیسے آیا ہے سیدھی بات ہے ترس ایسے آیا جب ایک کہنے والے نے یہ نغمہ جان فضا یہ عرشی طرح نہ اپنے ہونٹوں پر سجایا کہ جو بندہ ایک بیٹی کو پالے گا محمد جنت میں اسے آپ سنبھالے گا جو بندہ دو بیٹیوں کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ پالے گا سنبھالے گا اور ان کو ان کی منزل تک پہنچائے گا حضور نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرمایا وہ جیسا بھی ہوگا جو بھی ہوگا ایسے میرے ساتھ اب آپ ہی بتائیں ہو پاپی ہو گناہگار پر بیٹیوں کا ہو وفادار بیٹیوں سے کرے پیار تو یہ وعدہ کون کر رہا ہے محبوب پروردگار جس کی زبان پہ شاک ہو ہی نہیں سکتا اور پھر فرمایا سراکہ بن مالک کو آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے کتنے ظالم ہیں وہ کہ کسی کی بیٹی سے شادی کی پھر طلاق جیسا تیر ان کے سینے میں چبھو دیا گھر اجار دیئے خوشیاں برباد کر دی لیکن آج اس رسول کی عظمت کو لاک سلام جس نے اس بے بس اور بے قسم اسلوم کے اوپر کل بھی اس کا ہاتھ تھا آج بھی اسی کا ہاتھ تھا آج بھی انہی کا ہاتھ ہے سرکار نے اسے ڈاکو سابقہ اس کی زندگی ڈاکو بہت بڑا ڈاکو اس کو آپ فرما رہے ہیں یقیناً اس کا کوئی پس منظر بھی تو ہوگا اپنی بیٹیوں سے نفرت اور پھر بیٹی متلکہ ہو کے گھر آگئی بیوہ ہوگئی تو وہ ڈاکو وہ چور وہ لٹے رہا اب اس کے اوپر خشمگی نگاہیں ڈالے ہوئے ہیں کہ تُو جانور میرے گھر میں آگئی ہے لیکن پھر رحمت کی برکہ برسی رحمت کا بادل برسا ٹوٹ کے برسا اور صدا رحمت کی کیا آئی میرے کریم نے کہا سرکار اگر بیٹی کو کوئی ظالم طلاق دے دے بے بس اور بے قس ہو کر وہ گھر آ جائے اگر اس کا سہاگ لٹ جائے اس کا راج ختم ہو جائے اس کا تاج ختم ہو جائے فرما ہے سرکار ماد آ رہا جو بھی بندہ اپنی طلاق والی بیٹی کی یا اپنی بیوہ بیٹی کی رکھوالی کرے گا محمد عربی اس کی رکھوالی کرے گا لٹے ہوں کو کون سینے سے لگاتا ہے اجڑوں کو کون سینے سے لگاتا ہے بے بسوں کو کون سینے سے لگاتا ہے ہر شخص اچھے بھلے کا ساتھ دیتا ہے دکھی کا ساتھ کون دیتا ہے لیکن صدقے تیرے مدنی میرے اس لیے کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا کرم ہے کتنا خوبصورت دین دھرم ہے کتنی بڑی بات ہے فرمایا کہ جو ایک بیٹی کو پا لے گا محمد عربی اسے آپ سنبھالے یہی صدا تھی جو گونجی عالم عرب میں لیکن کمال کیا طاقت ہے اس آواز میں گونجی مکہ میں ہے اثر کہاں ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر نہ آتے حضور تو آج تیری بیٹی کہاں ہوتی میری بیٹی کہاں ہوتی ہم بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے وہی حشر ہوتا جو ہو رہا تھا لیکن کیا اس کی صدا میں پاور تھی کیا طاقت تھی کیا نگمہ توحید ہے کیا اس کے نگمے کے اندر سر تھے کیا لے تھی کیا ساز تھا کیا انداز تھا کہ کہاں صدا لگائی ہے آواز کہاں تک آئی ہے سبحان اللہ پوری انسانیت کو بیٹیوں کا رکھ والا بنا ڈالا اور بقول ایک مکہ کی بی بی کے ہر بندے کو اس نے کملی والا بنا ڈالا یعنی اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے برنہ اگر حدیث پاک پڑھیں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک ایک بندہ بارہ بارہ بیٹیوں کا قاتل تیرا تیرا بیٹیوں کے قاتل لیکن اس آواز نے جنجھوڑا کتنا اس سوز نے کتنی آگ لگائی کتنی بھٹیاں سلگائیں سینوں میں اللہ اکبر ایک صحابی بیٹھا رو رہا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑ چکا لیکن بھار نہیں اترا سینے سے بھار نہیں اترا کیا بھار ہے تجھے بتایا نہیں کہ اسلام ہر گناہ مٹا دیتا ہے کہا گناہ تو مٹ گئے ہوں گے پر وہ چیخیں ابھی پیچھا کر رہی میرے کریم میں کیا کروں میرے کریم نے فرمایا اب اس کا علاج بھی ہم بتاتے ہیں کیونکہ جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے وہ تھوڑی سی خاک لے جائے میرے کریم کے آسپر حکیم طبیب ایسا سارے دکھوں کا جس کے پاس علاج ہے کل بھی اسی کا راج ہے اور آز بھی اسی کا راج ہے اور انہی کا ذکر الحمدللہ آج ہے اصلاة والسلام علیکہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات ہم قرآن مجید کا سہارا لیں ہم حدیث پاک کا سہارا لیں کرم سارا حضور کا نظر آتا ہے اور حضور علیہ السلام کے احسانات کی چادر تنی ہوئی نظر آتی ہے پوری کائنات حضور کے قرضوں تلے دبی ہوئی نظر آتی ہے اور ہم اگر کروڑ مرتبہ بھی روز حضور کی ذات پہ درود پڑھیں ہمارا بال بال ہمارا سانس سانس درود پڑھیں تو حضور کے ایک کرم کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا یہ ایک کرم کیا کم ہے کہ آج بیٹی بیٹی بن گئی ہے آج ماں بیٹی کو پری بناتی ہے اور اگر کوئی کسی کے بیٹے کو تھپڑ مار لے تو برداشت کر لیتا ہے لیکن بیٹی کی طرف مہلی نگاہ اٹھا دے تو پورا قبیلے میں آگ لگ جاتی یہ کہاں سے حمیت آئی ہے یہ کہاں سے خیرت آئی ہے جو کل نفرت کا نشان تھی آج وہ حرمت کا نشان بن گئی ہے جو کل رسوائی زلت کا نشان تھی آج وہ عظمت کا نشان بن گئی ہے آخر کوئی تو آیا ہے جس نے بیٹی کو بیٹی بنایا ہے بنایا ہے جس نے یہ رحمت کا می برسایا ہے جس نے بندے کی مہلی سوچ کو دھو کے اتنا سترا فرمایا ہے اور وہ وہی ذات ہے کہ عمل سے شکل بدل رہی ہے زبان سے کائنات کو بدل رہی ہے اور عمل یہ ہے کہ بیٹی دروازے کی دہلیز پہ آتی ہے اور نبوت اس کے لیے سرابا قیام ہو جائے بدلتی کیسے نہ دنیا کیونکہ نمونہ جو تھا مادل جو تھا آئیڈیل جو تھا جس کے عبرو کے اشاروں سے کائنات پلٹتی تھی تو کیوں نہ پلٹتی بیٹی دروازے پہ آتی ہے اور نبوت سرابا قیام ہو کے پھر صرف قیام نہیں ہے استقبال ہے اور استقبال کرنے والا کوئی معمولی ہے محبوب رب ذلجلال ہے بعد میں آمنہ کا لال ہے پہلے محبوب رب ذلجلال ہے اور چاند کے کلیجے کو اشارے سے چیر دے یہ اس کا کمال ہے ڈوبے سورج کو پلٹا دے یہ اس کا کمال ہے لیکن ایک بچی کے آگے اس کا یہ حال ہے اور پھر جب بیٹی سامنے آئے تو وہ نوری ہونٹ اس کے ماتھے پہ اس کے سر پہ جو لگے ہیں تو کیوں نہ بیٹی سر بلند ہو جائے کیوں نہ بیٹی ارجمند ہو جائے تو بیٹیوں کو ارجمند لو کہتے ہیں یہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کی تعظیم تھی میں نے کہا غلط سمجھے تم یہ بی بی فاطمہ کی تعظیم نہیں کہو بیٹی کی تعظیم ہے اس کو زہرہ کا نام صرف مت دو کہو بیٹی کی تعظیم ہے اگر وہ بیٹی کو یوں گاندھے سے لگاتے نہ اگر وہ بیٹی کو یوں پیار سے اپنے عزت عظمت شان تقدس کی چادر پہ بٹھاتے نہ ہمیں سلی کے آتے نہ آج جو بیٹی آج بیٹی بڑی ہو یا بیٹی چھوٹی ہو بیٹی کے لیے آج باپ کی آنکھوں میں آنسو تہرتے ہیں پلکوں کے بند ٹوٹ کے نکل آتے ہیں آخر وہ کیا وجہ ہے کہ کل وہ عالم آج یہ عالم ابھی بھی نہیں سمجھتے یہ ظالم کہ جس نے سوچوں کو بدل آیا فکر کو بدل آیا کائنات کو بدل آیا اور اگر حدیث پاک پیچھے پلٹ کر دیکھیں وہ کہتے ہیں فق سو سل قاساسا لعلہم یتفکرون الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید صد پڑ جائے پیچھے چلو شاید کوئی پردہ ہٹ جائے ادھر سے پردہ ہٹے اور ان کا پردہ کٹے تاکہ ظالم کفر پہ نہ ڈھٹے سن کے سینہ تو پھٹے کہ کیا کمال اس ذات کا ہے کہ حضور جلوگر ہے ایک صحابی روتا ہوا آ رہا صدویں دیتا ہوا حضور میں لٹ گیا حضور میں اجڑ گیا میری قیامت کالی ہو گئی میری قبر اندھیری ہو گئی سرکار نے فرمایا قریب آ یوں نہ چیخ نہ چلا لیکن اس کی آواز میں اتنا درد تھا اتنا کرب تھا کہ کلیجے پھٹے جاتے تھے اب کوئی سمجھتا تھا شاید اس کے بچے مر گئے کسی نے سمجھا گھر اجڑ گیا حضور کے قریب جو آیا سرکار نے اس کو محبت سے پیار سے شفقت سے فرمایا خیر ہے اتنا درد سے جو تو روتا ہے درد کہاں ہوتا ہے اس نے کہا اللہ جپال کیا بتا ہوں میرے گھر میں امید تھی میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی میں موجود نہ تھا میری بیوی نے اس بچی کو اٹھایا پتہ نہیں کہاں پھینکا وہ پلتی رہی پتہ نہیں جانوروں میں جنگلوں میں چلتی رہی سات سال اس کی عمر ہو گئی پھر جو پلٹ کے گھر آئی ہمارے سینوں میں تو سرکار بیٹیوں کے خلاف شولے ہوتے تھے انگارے ہوتے تھے ہم تو نفرت کا پیکر تھے بیٹیوں کے لیے حضور مجھے شک پڑا یہ میری ہی بیٹی ہے میں نے اس کے ساتھ دغا کیا دھوکہ کیا میں نے اسے پھس لایا بہلایا اسے پکڑ کے جنگل میں لے آیا میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے گھڑا بنایا حضور اس کی پیار کی اداوں پہ بھی مجھے ترس نہ آیا لجپال میں گھڑا کھوتا تھا وہ اپنے پھٹے پرانے دپٹے سے میرا موں صاف کرتی تھی آج حسرتیں تھیں ارمان تھے اس کے ہوتوں پہ پہلی مرتبہ آج اس کے ہوتوں پہ باپ کا لفظ تھا پتہ نہیں کتنی پیار کا سمندر تھاٹے مارتا تھا بار بار کہتی تھی بابا بابا مجھے باپ باپ کہ کر میرا چہرہ صاف کرتی تھی کہتی تھی تھک جائے گا اتنی محنت کیوں کرتا ہے اسے پتہ نہ تھا میں باپ نہیں میں اس کا قاتل ہوں میں نے گھڑا آدم قد بنایا یہاں تکے اسے نفرت سے اٹھایا اٹھا کے پھینکا نفرت سے گھڑے میں اس پہ مٹی ڈالنی شروع کر دی میں نے کمر تک اپنی بیٹی کو غر کر دیا اس کی چیخ بلند ہوئی اس کی صدا بلند ہوئی اس نے اپنے دپٹے کو کھینچا پتہ نہیں اس کے سینے میں کتنا درد تھا کتنا علم تھا کتنا غم تھا کتنا درد تھا کتنا فراق تھا کیا اس کا سینہ اوہ حجر فراق سے چاک تھا کیا اس کو ماں سے کتنا پیار تھا دپٹہ کھینچ کے کہتی تھی میرے قتل کرنے والے بے شک مار مجھے اے کرم فرما یہ دپٹہ کھینچ کے لے چا جا میری ماں جب یاد کرے گی روئے گی مجھے یاد کر کے دپٹہ سر پہ آنکھوں پہ ڈالے گی تسکین تسلی پائے گی میرے حضور مجھے ترس نہیں آیا میں نے اور مٹی ڈالی میں نے کاندھوں تک اپنی بیٹی کو غر کر دیا آخری چیخ نکلی اس کی درد سے کہتی تھی مجھے زندہ گاڑنے والے زندہ نہ مار میں زندہ ہوں مجھے زندہ نہ گاڑ میری گردن کاٹ دے پھر مجھے بے شک زمین میں دبا دے میرے رسول چیخیں سنتا رہا لیکن میں نے زندہ اپنی بیٹی کو زمین میں غر کر دیا اب رات ہوتی ہے میری آنکھوں سے برسات ہوتی ہے ساری دنیا سک سے سوتی ہے مجھے اس کی چیخیں سونے نہیں دیتی اس کی صدائیں مجھے سونے نہیں دیتی لاجپال بول سکون آئے کیسے قرار آئے کہاں سے سرکار سن سن کے روتے رہے سو رو رو کے فرمایا پھر بول حدیث پاک میں ہے سرکار نے فرمایا پھر بول پھر وہ بولا پھر سرکار بھی روئے صحابہ اکرام کی آئیں بلند میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے میرے آزمانے والے مجھے آزمان کے روئے کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روئوں وہ مجھے سنا کے روئے کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روئے وہ مجھے سنا کے روئے حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں سکھیے دیگل سکھیا سن کے اتنی نہیں خوش ہوندہ دکھیے دیگل دکھیا سن کے آہیں بھر بھر روئے اب آپ سوچیں گے کہ سرکار روتے کیوں تھے حضور کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے حضور کی آنکھوں میں یہ آنسو کا توفان کیوں تھا اگر آپ قرآن پاک پہ غور فرمائیں لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عزیزُنْ عَلَيْهِ مَا عَنِقْتُمْ جب کسی بیٹی کے اوپر قیامت ٹوٹتی تھی قیامت اس پہ ٹوٹتی تھی سینہ مدنی کا پھٹتا تھا جب لوگ بلال کو گھسیڑتے تھے گھسیڑتے اسے تھے تکلیف کانٹا چُبھے کسی کو روتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے جتنی دکھ کسی امتی کو ہو تب یا اب ہوتا تھا یا ہوتا ہے لجپال کریم اب بھی دکھ سے روتا اس لیے بیٹی قتل ہو بیٹی مر جائے وہ کائنات میں بیٹیوں کو بچانے والا وہ بیٹیوں کی عزت عظمت کا پاسبان لجپال نبی آپ رو رہے ہیں پھر دوسری مرتبہ وہ رو رو کہ اپنی کہانی سناتا ہے سرکار فرماتے ہیں پھر سنا دارمی شریف کی پہلی حدیث ہے سرکار نے فرما پھر بتا پھر بتا پھر بتا اب آنہیں تھمنے کا نام نہیں لیتی خواجہ فرید نے اردو زبان میں تبازمائی کی کہتے ہیں ویرانے کو میرے دیکھ کے ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پہ سنگو جبلو آہنو فولاد بہت رویا نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پہ سنگو جبلو آہنو فولاد بہت رویا جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا درس و کتب مکتب و استاد بہت رویا درس و کتب مکتب و استاد بہت رویا روما ڈھول دا رول و جانا یا جند جنجال کو روما روما وسدے میں لے کون یا عجد حال کو روما پتہ نہیں کل نہیں کتنے کالیں کہیں کہیں کال کو روما سرکار بھی روتے ہیں صحابہ روتے ہیں صحابی درد کی داستان سناتا ہے لجپال کریم نے ساتھ بٹھایا رحمت والا ہوت سر پہ ٹکایا فرمایا نہ رو اللہ کرم فرمائے گا اسلام پچھلے داغ مٹائے گا اور تیرا رب تیری بیٹی کو منوائے گا وہ لمحہ رحمت کا ضرور آئے گا لیکن یہ احساس کہاں سے آیا یہ بیٹیوں کے ساتھ پیار کا پاس کہاں سے آیا یہ بیٹیوں کی عزت کا سلسلہ ان قاتلوں کو راہاں کہاں سے آیا اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردو کو مسیحہ کر دیا جس نے مردو کو مسیحہ کر دیا کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا حضور کا احسان ہے کہ آج بیٹی اور پھر میں نے جیسے ارز کیا حضور نے خالی تعلیم نہیں تعلیم بھی تھی اکوال بھی تھے احوال بھی تھے اور خود آمنہ کے لال بھی تھے اب آپ نے آپ کے اور ایک عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے حضور کے دشمنوں کو بیٹے دی اور بہتات قرآن مجید میں ہے کہ جالتو لہو مالم ممدود و بنین شہودہ ولید بن مغیرہ جو سب سے بڑا زمین پر بے عدب گستاخ گستاخان رسول کا چیف ایکزیکٹیو سب گستاخ کال والے یا آج والے ان سب کا پاپی پہلا وہ ہے اس ولید بن مغیرہ کو رب فرماتا ہے کہ و جالتو لہو مالم ممدودم و بنین شہودہ پوری جماعت تھی بیٹوں کی جب دیکھتا تو شاتی چوڑی کر لیتا کہ میرے بیٹوں کی کتا رہا ہے اور وہ محمد نفرت سے کہتا اس کا تو ایک بھی نہیں اس کا تو ایک بھی نہیں اس بیچارے کا نام کون لے گا اس کا پیغام کون لائے گا اس کا ذکر کون کرے گا اور حضور نے جب آخری بیٹے کا جنازہ اٹھایا تو یہ تیر کلے جہچیر گیا سرکار کی آنکھ میں آنسو آئے اور اسی وقت فوراں جبریل آئے اور آکے کہا محبوب رو نہیں غیروں کی نہ سن میری سن غیروں کی نہ سن میری سن کچھ تیرے دشمن ہے کچھ میرے دشمن ہے میرے دشمن مجھے صاحبِ اولاد کہہ کر تحمت لگا رہے ہیں اور تجھے بے اولاد کہہ کر دکھا رہے ہیں اب تو رو نہیں تو میری بولی بول میں تیری بولی بولوں تو میری بولی بول میں تیری بولی بولوں مولا میں کیا بولوں فرمایا کہہ رہے ہیں نا میرے لئے کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں تو تو آنا حتی تکون زابن انی تو ذرا آرکھ والا بن توحید کا تیری رسالت کے پھر گیت ہم خود گائیں گے مولا میں کیسے بولوں فرمایا قل ہو اللہ احد یہ لفظ کولیسی لیے ہے کہ قل ہو اللہ احد تو بول اللہ یکتا ہے واحد ہے احد ہے اللہ احد اللہ سمد وہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا وہ پاک علکھ ذات ہے قبضے میں اس کے ساری کائنات ہے اس کی بات سے سب کی بات ہے ولم یا کل لہو کف ون احد اس کا کوئی نہیں دنیا میں شریک ہے یہ مسئلہ بلکل ٹھیک ہے قل ہو اللہ احد مدنی تو میری بولی بول اب کیس نے کہا تجھے کہ تیرے بیٹے نہیں ہیں تیرا نام ختم تیرا پیغام ختم تیرا ذکر ختم فرمایا نا میں نے گنگا کر ڈالوں گا اب میں بولتا ہوں تیرے لیے کیا فرمایا انہا آتینا کل کو سر جس جس چیز میں دنیا میں بھلائی ہے ہم نے ہر چیز تیرے نام لگائی ہے اور حد بھی نہیں بنائی تیرا پیغام ہوگا کہیں اختتام ہوگا جب یہاں آئے تھے یوکے میں یہ ہمارے مسلمان چالی سال پہلے پیچھے پلٹ کے دیکھیں کتنی مسجدیں تھیں کتنے یہاں امام تھے کتنی درود و سلام تھے کتنے میلاد النبی کے جلوس تھے کتنے ہم پر خلوس تھے لیکن آج چپے چپے پہ مسجد ہے بلکہ جس مسجد میں میں آیا مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ پابا ہے میں نے کہا واہ کمال میرا رب ہے کہتے ہیں یہ پابا ہے میں نے کہا یہ مسئلہ جابا ہے اب تو مرکز توہید ہے مرکز رسالت ہے مرکز پیار ہے اور جدر دیکھو رسول اللہ کا ذکرہ ذکار ہے نہ غرض کسی سے نہ واستہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے اب غور فرمائے کہ وہ رونے والا رویا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بیٹا کوئی نہیں ہے اس نے فرمایا تو فکر نہ کر اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرُ اب الْقَوْسَرُ اردو انگلیش فارسی کسی زبان میں اتنی سکت طاقت نہیں وسط نہیں ہے کہ الْقَوْسَرُ ککمہ حق ترجمہ کر سکتا ہے کسی زبان میں یہ طاقت نہیں بس صرف سمجھانے کے لیے سب نے زور لگایا کہ جیس جیس چیز میں کائنات میں بھلائی ہے آتَيْنَا ہم نے ہر چیز تیرے نام لگائی ہے اور بس ہم نے تو سب کچھ تجھے دے دیا تو اتنا کر فصل لے لے ربے کا وَنْحَرُ باقی رہا یہ دشمن کا کہنا کہ میرے بیٹے ہیں قطار اندر قطار تیرا کوئی نہیں میرا نام پیغام ہوگا فرمائنا اِنَّا شَانِ آقَا ہوَا الْعَبْتَرُ تیرا دشمن اَبْتَرُ ہوگا تیرا چرچا گھر گھر ہوگا دردر ہوگا نگر نگر ہوگا باہر اندر ہوگا یہ آج جو یہ جو تکبیر ہے اس کے پیچھے بھی سراج و منیر ہے بے شک وہ علاقل شہن قدیر ہے کہ یہ کون سی دھرتی ہے یہ جگہ کیسی ہے اور ذکر کس کا گونج رہا ہے محمد محمد کریں دیں گزر گئی محمد محمد کریں دیں گزر گئی اہدنال احمد ملیں دیں گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا اساری محمد محمد کریں دیں گزر گئی سبانہ اب دشمنوں کو بیٹے دیئے اور کتار اندر کتار دیئے محبوب کی باری آئی تو ایک دیا وہ بھی لے لیا دوسرا دیا وہ بھی لے لیا کہتے ہیں کہنے والے لینا ہوتا ہے تو دیتے کیوں ہو جانا ہوتا ہے تو نہیں سمجھے جانا ہوتا ہے تو آتے کیوں ہو یہ بجلیاں دل پہ گراتے کیوں ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ لے گایا جان میری لوٹ کے جانا تیرا اس آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دے تو جب لینے ہی تھے پھر لے کے دے کے لینا تکلیف دیتا ہے لیکن یہ کیا رہا بیٹے دیئے دیکھ دے کے لیئے اور پھر کمال یہ کہ بیٹے جن کو ملتے ہیں ان کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں ان کو سہارا مل جاتا ہے تو مولا اس محبوب سے زیادہ سہارا کس کو چاہیے تھا جس کے پوری کائنات تو نے ذمہ لگائی لیکن عجب بات ہے فرمائے بیٹی دی پہلی بھی زندہ دوسری بھی تیسری بھی چوتھی بھی بیٹیوں کی کتار ہے محبوب پروردگار ہے تو صدا آئی کہ محبوب کو نمونہ بنانا ہے اسی کی بیٹیوں کو بچانا ہے تب کسی کی بیٹیوں کو بچانا ہے اس لیے محبوب تو بیٹیوں کی رکھوالی فرما تاکہ تیری بیٹیوں کے صدقے ہر بیٹی کی عزت رہ جائے اس لیے آج جو بیٹیوں کا گھر میں راج ہے اس کے پیچھے میرے محبوب کی بیٹیوں کا تاج ہے آج جو بیٹیوں کا بھرم ہے یہ سیدہ زینب سے لے کر سیدہ زہرہ کا شرم ہے اگر سرکار ان بیٹیوں کو سینے سے لگاتے نہ ہمیں بیٹیوں سے پیار کرنے کے سلی کے آتے نہ ہم بیٹیوں کے لیے سب کچھ لٹاتے نہ یہ اس کریم نے سب کچھ لٹایا ہے ان کو زمین سے اٹھا کر پہلے وہ قتل ہو رہی ہے نفرت کا نشان ہے اور پھر دوتی بن کے نماز میں جو آئی ہے ایک مولانا صاحب کی نماز وہ تو کہتا ہے کہ نماز میں نبی کی طرف دیان لگا دیا تو نماز یوں یوں ہو جائے گی پر صدقے تیرے مدنی میرے ایک دوتی جو آئی ہے تو نے نماز میں اٹھای ہے یہ بات بھی رسول نے سمجھائی اس موسم میں کہ بیٹیاں زمین میں غرق کرنے کے لیے نہیں ہیں میں تو خدا کی پیش دربار میں بھی کھڑا ہوں اور میری چھوٹی سی دوتی آ جاتی ہے تو اٹھا کے کاندھے پہ بٹھا لیتا ہوں جب سجدے میں جاتا ہوں اس کو نیچے بٹھا دیتا ہوں یہ بیٹی کے ساتھ تب کا کرم آپ کوئی اچھمبے کی بات نہیں تب کی سوچیں پہلی بیٹی میرے رسول کے گھر میں آئی اب حضرت ام ایمن نے یہ بات بتائی وہ کہتی ہے جب پہلی بیٹی آئی بی بی خدیجت القبرہ کے گھر میں ان کی کیفیت ایسی کہ کوہرام بپا ہے ظاہر ہے کہ خود سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے اور اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا غیرت مند میں ہوں بی بی نے کہا غیرت والے تو بیٹیوں کو جینے نہیں دیتے تو یہ آج میرا نہ میں بچوں گی نہ میری بیٹی رہے گی اب بی بی وہی سہمی ہوئی ہے اور کہا ام ایمن جا اس کریم کو بتا افسوس تیرے گھر بھی بیٹی نے جنم لے لیا بی بی ام ایمن کہتی ہے میں قدم آگے اٹھاتی پاؤں پیچھے پڑتا ڈرتی ڈرتی مرتی مرتی پہنچی اب حضور کے پاس جاؤں پہنچی تو الفاظ کٹ رہے ہیں گلہ رند گیا ہے الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے میں کہتا ہوں پیارا محمد کریم محمد افسوس 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 سرکار میرا مو دیکھے جاتے ہیں بی بی یہ دکھ کا اظہار تو کرتی ہو بولتی کچھ نہیں ہو کہا بات ہی کچھ ایسی ہے ہونٹوں پہ لاؤں کیسے کریما تیرا دل دکھاؤں کیسے تجھے بتاؤں کیسے بی 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 بول دے جو کچھ ہے ڈرڈر کے کہا افسوس آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی سرکار نے جو سنا بجلی دوڑی حضور اٹھ کے سر پٹ دوڑے سمجھ نہ آیا کہ یہ کون سی تاثیر ہے یہ منفی ہے یا مصبت ہے پتہ نہیں مارنے جا رہے ہیں یا مبارک بادی کے لیے میں پیچھے دوڑی کیونکہ اس تماشے دیکھ جو چکی تھی میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں تیرے گھر کی پرانی دائی ہوں خالی دائی نہیں میں مائی ہوں میرے اوپر ترس کھا میرے ہاتھ جوڑے ہیں لج پالا اس بی بی کا کوئی دوش نہیں اس کی کوکھ کا کوئی دوش نہیں اس کو کچھ نہ کہنا بچی کو نہ مارنا دینے والے نے دی ہے پر حضور نے سنی انسنی آپ جا رہے ہیں میں پیچھے دہلیز پہ جو رحمت اللہ العالمین نے قدم ٹکایا رک کے نگاہ کو جو اٹھایا اور سیدہ خدیجت القبرہ کی نگاہوں میں نگاہ کو جو ڈالا اب بی بی کو سمجھنا آیا کہ یہ تنز کی نگاہ ہے یا پیار کی نگاہ ہے اب حضور ایسے تک رہے ہیں اب بی بی کی سانس وہیں اڑ گئی پتہ نہیں اب موت ہے یا حیات ہے چھپی ہوئی بات ہے پتہ نہیں خوش ہے کہ نراض ہیں بدلے بدلے ان کے انداز ہیں کیا سمجھوں کیا انداز ہے سرکار نے آگے جو قدم بڑھایا بی بی کا سمجھ کچھ نہ آیا اب حضور جب اور ہوئے قریب تو آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہت مچل گئی بس ہونٹوں پہ مسکراہت جو مچل گئی ہے غسن کی چھری چل گئی اس طبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا ایسے جو حضور مسکرائے تو بی بی کہتی ہے پھر نہ سمجھ سکی کہ پتہ نہیں تنزیہ ہنسے ہے یا خوشی کی ہنسی ہے پر کریم نے آگے جو قدم بڑھایا اگلا لفظ زبان پاک پہ آیا پھر میں ہنی ان لاکے یا خدیجہ خدیجہ مبارک ہو ہمارے گھر پہ رحمت کے بادل برس گئے بس یہ لفظ کا آنا تھا دکھوں کا جانا تھا سکے باغ ہوئے مڑساوے میاں صاحب کہتے ہیں سکے باغ ہوئے مڑساوے تے آ بڑے آ ویچ مالی بڑے چمن ویچ رنگ ہزاراں تے پھل کڑے ہر ڈالی بڑے چمن ویچ رنگ ہزاراں تے پھل کڑے ہر ڈالی کیا رحمت کا ہے سوالی فرمائے ہنی ان لاکے مبارک ہو تجھے رحمت کا بادل برس گیا بی بی کہتی ہے پہلے روتی تھی دکھ سے اب رو رہی تھی سوک سے اب رو کے کہتی تھی لجپال آ آج سارے سوالوں کا جواب آگیا ہے سارے سوالوں کا جواب آگیا ہے جس دن میں نے آپ کو اپنایا تھا ایک ایک سہیلی نے ستایا تھا ایک ایک نے کہا تھا کیا دیکھا تو نے ایک یتیم میں تو نے در بھی دیا تو نے گھر بھی دیا تو نے ساری زندگی کا کمائی والا مال بھی دیا تُو نے سب کچھ اس پہ تجدیہ ہے تُو نے دیکھا کیا ہے لجپالہ آج سر اٹھا کے جیوں گی ایک ایک کو بلاؤں گی ایک ایک کو بتاؤں گی ہے کوئی ایسا ایک ایک سے پوچھوں گی ہے کوئی ایسا اللہ اکبر تُو نے جگ سارا پیار سنگار کرے میرے مدنی سنی تو ایچن تُو نے جگ سارا پیار سنگار کرے میرے مدنی سنی تو ایچن اندی سورت وکری اندی سیرت وکری اندی زلف دے وکرے پیچن اندے بین ڈیٹھیوں سے ارشی فرشی اندے نام تو جیند گئے ویچن بخت فیدا سے سسیاں ٹوریاں سے پنل ٹورے سٹکے چھن اللہ اکبر جنت دوزخ وچس مانا جو خلق اللہ وسدی میاں جی کھڑی والے اپنے بابیں چڑی والے جنت دوزخ وچس مانا جو خلق اللہ وسدی پاک جمال توہاڈے کارن ہر دی جان ترستی ہر دیل کے اوپر محبوب نے قبضہ جمعیا بیٹی کو بیٹی بنایا اور پھر جب حضرت بھی سیدہ کو فرمایا ہنین لکھے مسکرہ خوش ہو جشن منع رحمت کا بادل پرس گیا ہے اب ساتھوں دن آیا تو سرکار نے بی بی ام اہمن کو فرمایا پورے مکہ کو بلا سدا لگا کہو مکہ والو آؤ راج راج کے دعوت کھاؤ اب میلاد ہے آج نبی کریم کا میلاد ہے یہ بیٹی کی یاد ہے تو جس نے منایا بیٹی کا میلاد ہے اس کی اکل فکر برباد ہے وہ پوچھتا پھرتا ہے کیا نبی کا میلاد ہے عجیب سوچنا مراد ہے اب سوچنے کی بات ہے کہ بیٹی یہ پہلی ضرب تھی اس ذہن پر جو بیٹی کو نفرت کا نشان سمجھتا تھا آج کسی نے بیٹی کا جشن منایا ہے قاتلوں کو بلایا ہے اور قاتلوں کو بیٹی کے نام کا خوشی کا کھانا کھلایا ہے گویا ان کے خون کو ہی بدلایا ہے لکمہ جو خیر کا کھلایا ہے آپ صرف اسے لکمہ نہ سمجھیں اسے تبرک نہ سمجھیں اسے یہ سمجھیں بیٹی کے نام کی خیرات ہے اللہ اکبر اور حضور کے لکموں میں اثر کتنا ہے حضور ایک دن بیٹھے تھے بیٹھے تھے عام جیسے راہ میں کوئی راہ نشین ہو بیٹھے تھے اور ٹکڑے چبا رہے تھے ایک زمانے بھر کی گستاخ عورت جس کے زبان کے شر سے زمانہ ڈرتا تھا بڑے بڑے مرد کنی کترہ کے نکلتے تھے کہ اس کی زبان کے شر سے بچے گا کون اب وہ حضور کو دیکھ کے سیدھی آئی صحابہ اکرام پریشان کہ یہ ظالم اپنی زبان کے تیر چلائے گی اب بتانی کیا ہوگا اب حضور کے سامنے آکے فٹ بولی کہنے لگی کیا اسی طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں سرکار چپ کہنے لگی کہ تو تو غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھا رہا ہے میرے کریم نے فرمایا مجھ سے اس مالک کا بڑا غلام کون ہوگا میں اس کا غلام ہی تو ہوں اب یہ تیر اس کا خالی اور ادھر سے تیر ادھر سے تیر ترازو ہو گیا وہ عبرات میں تھا کہ انسہم قد بلغ المقتل تیر نشانے پہ لگا اب رک گئی آواز اٹکنے لگے کہنے لگی اکیلے کھاتے ہو کسی آنے والے کو کہتے بھی نہیں ہو آپ نے نوالہ توڑا اس کے ہاتھ میں جوڑا لے کھا اب اس نے نوالہ کہا نا نا یہ توڑ کے ہر کوئی دیتا ہے وہ جو آپ کی زبان سے لگا ہے وہ دو تو جانوں وہ دو تو میں مانوں کہ آپ سخی ہو سرکار نے فرمایا ایک لفظ نہیں ہے کہ میرے لب پہ نہیں ہے ایسے جو بس وہ اٹھایا نوالہ اس نے پکڑ کے موں میں ڈالا اور ڈالا ہیا کا دشالہ واہ کملی والا ایک نوالے نے تقدیر پلٹ تھی اور زمانے کی بے عدب تھی اور زمانے کی بہاہیا ہو گئی تو اس لیے جیس جیس نے آج لکمہ کھایا اب حضور کے پاس پوچھنے آیا کہ آپ نے آج اتنا احتمام فرمایا اتنا خوبصورت انتظام فرمایا ہمیں اس احتمام کا سبب سمجھ نہیں آیا اب سرکار نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اٹھا کے دکھایا اور میں اس کے لیے سارا جشن منایا پکڑ کے بیٹھ گئے سر کو کہنے لگے ہم تو اس کو نفرت کا نشان سمجھتے ہیں پر یہ تو صادق ہے یہ امین ہے اس کی گواہ مکہ کی زیادہ